بسم اللہ الرحمن الرحیم بروز ہفتہ ویڈیو کو آغاز کرتا ہوں میں فروڈ منٹی میں موجود ہوں دیکھ چکے ہوں میں آپ کے ساتھ ریٹ شیئر کروں گا یہاں پر فروڈ کے ویڈیو کو بہت غور سے دیکھنا ہے کیونکہ آپ کے اندر اس کے اندر بہت ساری ایسی معلومات میں دینے کی کوششی کروں گا ان سے بات کرنے کے دوران تاکہ آپ کے فروڈ خریدنے کا سبزی خریدتے ہیں جو آپ لوگ جو فروڈ خریدتے ہیں تاکہ آپ کے لئے زیادہ زیادہ آسانیاں پیدا ہو سکیں دیکھنے والے میرے سے بہت سارے سوالات کر رہے ہوتے ہیں میں کوشش کروں گا تمام سوالات کے جوابات بھی اسی ویڈیو کے اندر ہی آپ کو انشاءاللہ دے دوں گا فروڈ منٹی کے بالکل آغاز میں کھڑوں آپ دے سکتے ہیں کہ سامنے سے یہاں سے گاڑیاں ان ہو رہی ہیں یا دے سکتے ہیں یہاں سے ان ہو رہی ہوتی ہیں جو ہی آپ اس کو سبزی منٹی کے اندر یا فروڈ منٹی کے اندر یہاں سے انہوں ہوتے ہیں دوسری گیٹ سے تو یہاں سے آپ بہت آسانی سے یہاں پر آپ سامنے گاڑیاں پار کر سکتے ہیں مرساکل ہو گارہ پار کر سکتے ہیں بہت سیف لی جائے گا جہاں پر کوئی سرک انسٹیٹنٹ نہیں ہوتے بائک بیٹرییں چوری ہو رہی ہیں بائک چوری ہو رہے ہیں یا گاڑیوں کو مسئلہ ہو رہا ہے تو بہت آسانی سے آپ یہاں پر گاڑی پار کر سکتے ہیں بہت آسانی سے آپ جب آپ فروڈ منٹی کے اندر پہنچیں گے تو بلکل سٹارٹ نہیں آپ کو یہاں پر ریٹیلر مل جائیں گے جہاں سے آپ کو کم تعداد میں کم وزن میں جو بھی آپ فروڈ خریدنا چاہیں تو آپ یہاں سے آسانی سے خرید سکتے ہیں تو ریٹیلر سے ریٹ لیتے ہیں جلدی جلدی سے اور پھر آگے بڑھتے جاتے ہیں اور تاکہ آپ کو باقی فروڈ جائیں گے جو کہ ماشا خورا اور آٹھ ہی کی ریٹ ہوتا ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں تو میں ویڈی کو جلدی جلدی کوشش کروں اس کو کمپلیٹ کرنے کی اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ویڈیو کو بہت غور سے دیکھنا ہے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جاؤنا کیلہ نظر آ رہا ہے ریٹن سے معلوم کر دیکھ سکتے ہیں کیلے کی آپ کوالٹی پہلے چیک کر دیں سر بتائیں آج کیلے کا کیا ریٹ چال رہا ہے آج کیلے کے یہ دیا ہوئی یہ سیروپہ درجن ہے یہ سیروپہ درجن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیلہ جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے یہ ریٹ ریٹ ہے اور یہ آپ کو یہاں پر آپ کو ایک درجن چاہیے دو درجن چاہیے تین درجن چاہیے جتنا بھی آپ کو چاہیے یہاں سے بہت آسانی سے آپ کو مل جائے گا اور یہ اس سیروپہ درجن کے ساتھ سے یہاں پر دے رہے ہیں بہت ساری ویورز میرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم فروڈ خریدنے کے لیے آئیں گے جو آپ ہمیں ویڈیو کے اندر ریٹ بتا رہے ہوتے ہیں جو ریٹ آپ دے رہے ہوتے ہیں جو ریٹ دینے والا ہے کہ آپ نے ریٹ چینج تو نہیں کر دے گا تو میرے خیال میں ریٹ چینج نہیں کرے گا اگر ریٹ چینج کرے گا تو ہم کون سے ایک جگہ سے ریٹ ملوم کرتے ہیں ہم بہت سارے اب جی سر ہم نے اکیلے کے ریٹ وہاں سے ملوم کیا تو اب یہاں سے بھی ہم ایک جگہ سے ملوم کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ایک فروڈ کے ریٹ تقریباً تین سے چار جگہ سے ڈسکاور کرتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ زیادہ معلومات ہو سکیں کہ اگر چینج کیا بھی ہوگا تو وہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ پتا چالی جاتا ہے کہ اس نے اپنا ریٹ جو نا کیمرہ دیکھ کے چینج کر دیا تو یہاں پر دے ساتھ ایک کیلہ موجود ہے بیٹا بتائیں آج کیا درجن دے رہے آپ اس کو یہ نوے روپے درجن دے رہے ہیں ٹھیک ہے دے ساتھ ایک کیلے کی کوالٹی میں تھوڑا فرق ہو سکتا ہے اور یہ نوے روپے درجن ہے آج آپ اس کا فینل لگاؤ گئی اگر کوئی آپ سے خریدے گا تو آپ اس میں کم بھی کر دیتے ہو اگر تین چار لنگر لے 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 گا تو اسی روپے کا درجن اسی دور اسی روپے اسی روپے بھی لگا دیں گا آپ دے ساتھ ایک درجن اسی نوے روپے بتا رہے ہیں اور یہاں سے اگر آپ زیادہ سے زیادہ کیلہ خریدیں گے دو تین لنگر خرید لیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ تقریباً اسی روپے درجن بھی لگا دے گا لنگر کا یہ ہوتا ہے لنگر کے اوپر کسی کوئر پانی درجن ہے کسی کوئر چھے بھی ہوتا ہے کسی کوئر ساتھ بھی ہوتا ہے تو یہ لنگر اب دے ساتھی یہ جو لنگر بیٹس کی پر کتنے درجن کے لاؤگا یہ والا یہاں درجن ہوگا اور یہاں کتنے کاف دے رہے لنگر یہ والا سات سو روپے دیکھ سکتے ہیں آٹھ درجن کے لائے بقاؤل اس کے اور یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم تقریبا 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 سات سو روپے کا اگر اس طرح یا بہت سارا لنگر خریدیں گے تو اس کا ریٹ اور بہت سارا نیچے آ جاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں باقی فروڈ کی ریٹ بھی کور کرتے ہیں پھر آپ ویڈیو کو انڈ تک دیکھتے رہی گئے یہاں سے یوں دے ساتھ ہے میرے سامنے یہاں جامل موجود ہے آپ اس کو واضح دیکھ سکتے ہوں گے یہ دنسی جامل اس کو کہا جاتا ہے اور یہ سب سے یہ اچھی کوالٹی کی جامل ہے منڈی کے اندر یہاں پر میں جس شyardے بات کر رہا ہوں ان کا کام یہاں پر عارت کا ہے کے ریٹن سے ملوم کرتے ہیں بیٹا اگل یہ نہیں ایک سو ساڈ روپے کیلو کے حوال سے م Ave کو آپ نے بتایا یا یہ ایک سو ساڈ روپے کے حوال سے ملے گا اور یہ والا ایک سو چالیز روپے کے حوال سے ملے گا یہ دو سو روپے قلو بھائی اور وہ ایک سو روپے قل one بہت سو سے بہت سوڑ اچھے ایک سار پادا ہے یہ ایک سورسiniz اور یہ دو سو روپی دو سو شامی اٹالے ہیں یہ دو سو روپی storytے کوئی اavalی ان کو نلوگ نہیں تھے اچھی بات ہے کہ کہ میں ان помощью ان رنٹے ہیں ان کو معلوم نہیں мотри دو سو روپے اور ایک سو سو روپے اس کے ریٹ چل رہا ہے یہ دیسی ہے یہ دیسی جامن اس کے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں اب فارمی ریٹ بھی ہم ملوم کرتے ہیں یہاں سے یہاں پر فارمی جامن موجود ہے اس کے بھی ریٹ ملوم کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہاں سے پتہ چل سکتے ہیں اس کا فرق کا کہ دیسی جامن میں اور جو فارمی جامن اس میں کیا فرق ہوتا تو فارمی جامن کے جامن ریٹ ایک جگہ سے لیں گے تاکہ ہم اس کی ریٹ یہاں سے کلیر ہو سکیں کہ کیا وجہ تھی اس کی ریٹ زیادت ہے یا واقعی اس کی ریٹ یہاں پر کم چل رہے تھے جو دے سکتا ہے یہاں پر جو نا وہ کچھ دیسی جامن میں ہمارے سامنے موجود ہو کچھ فارمی بھی ہے تو اس بچے سے معلوم کرتے ہیں بیٹا یہ بتا ہے ان جامن میں فارمی والی ٹوگری کونسی ہے یہ والی فارمی ہے اس کا جس کیا ریٹ چل رہا ہے یہاں پر جو دے سی تھا اس کی ریٹ جو نے ایک سو سی دو سو روپے وہاں پر چل رہے تھے وہ یہاں پر آئیں تو ہمیں یہ ڈیرڈ سو روپے بتا رہے ہیں لیکن ایک سو چالیس روپے میں آپ کو یہاں سے مل جائے گا فارمی والا تو ریٹ ہم یہاں سے یہ بھی کلیر ہو چکیا کہ دیسی اور فارمی کے کیا ریٹس ہوتے ہیں تو آگے ہم بڑھتے ہیں باقی ویڈیو کی طرف باقی فروٹ کو بھی کور کر دیں تاکہ آپ کو وہاں سے بھی اس کی ریٹ ماپ سے شیئر کر سکو یہ دیسے ہمارسان یہاں پر فالسہ موجود ہے مختلف قوالٹی کا ریٹ ان سے میں نے معلوم کر لی یہ دو سو بیس روپے کلو اور یہ والا دو سو روپے کلو آج اس کا ریٹ چل رہا ہے وہ اچھی قوالٹی کا فالسہ یہ آپ دے سکتے ہیں یہ دو سو بیس روپے کلو آپ کو ملے گا اور یہاں پر آپ یہ والا فالسہ سو بیس روپے کلو آپ کو یہاں سے ملے گا آپ اس کی ریٹ اوپر جا رہے ہیں کوئی مال کام آنا شروع ہو چکا ہے اور یہ سب سچی قوالٹی کا فالسہ یہاں پر آپ دے سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو کلو دو کلو نہیں ملے گا یہاں سے آپ کو پورے بورا ٹوکرا اٹھانا پڑے گا پوری بوری یہاں سے پیٹی اٹھانی پڑے گی اس کے اندر جتنا موجود ہوگی آپ کی حوالے کر دیں گے اس کے اندر وزن بھی کیا ہوتا ہے اگر آپ کو میں دکھا سکا ہوں تو آپ دے سکتے ہیں یہ 18 kg کا ٹوکر ہے انہوں نے وزن کارکس کا رکھا ہوا ہے تاکہ اس وقت ان کو آسان نہیں ہو اس کے بیچنے میں اس کو پورا ریٹ بتانے میں تو آگے بڑھتے ہیں باقی ویڈیو کو بہت سارا فروڈ اور بھی موجود ہے اس کے ریٹ بھی آپ سے شیئر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ باقی ویڈیو کو آپ لوگ غور سے دیکھئے گا یوں دے سکتے ہیں یہاں پر گرمہ موجود ہے ملوم کرتے ہیں بیٹا بھلائیں گرمہ کا کیا ریٹ چل رہا ہے آپ کے پاس 80 روپے کلو چل رہا ہے 80 روپے کلو چل رہا ہے آپ دے سکتے ہیں یہاں پر یہاں سے انہوں نے خرید ہے دوبارہ یہاں پر اس کو سیل کر رہے ہیں اور یہ 80 روپے کلو آپ کو ملے گا تو آگے بڑھتے ہیں باقی تربوز کی بھی ریٹ یہاں سے لیتے ہیں اور پھر ویڈیو میں آپ لوگ انڈ تک دیکھتے رہی گے گا میرے سامنے یہاں پر تربوز موجود ہے ریٹ ان سے ملوم کرتے ہیں تربوز بھی ہے یہاں پر جو نبا گرمہ بھی ہے اس کے ریٹ بھی ملوم کریں گے ان سے سر بتائیں گے تربوز کا کیا ریٹ چل رہا ہے تربوز دے گا پچاس روپے کلو من اٹھارہ سو روپے کلو من اٹھارہ سو روپے اور آج پچاس روپے کلو ہو گئے چلیں ریٹ اس میں دس دس بیس روپے اوپر نیچے ہورے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ مرکیٹ کا ریٹ تقریبا سکیبل ہی ہے مرکیٹ کا ریٹ اتنا زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوئے اور یہ پچاس روپے کلو اور یہ اٹھارہ سو روپے کا من آپ نے بولے پچاس روپے کلو اور یہاں پر اٹھارہ سو روپے کا من آپ گمے لے گا یہ جن سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر کام باشا ہو رہی گا تو یہاں پر دیس ہے گرمہ بھی موجود ہے ریٹ ان سے ملوم کرتے ہیں گرمہ سر گرمہ کا کیا ریٹ آج جوڑا مہنگے چار آزار روپے من اے گرمہ چار آزار پر من جل گیا ایک سو بیس کا یہ جوڑا مہنگا والا گرمہ ٹھیک ہے مثلا کلو ایک سو بیس روپے کلو پڑے گا اور چار آزار روپے کا من پڑے گا چار آزار روپے کا من پڑے گا آپ دے ستے ہیں تو تقریبا جب آپ من خریدنے کے سات آٹھ سو روپے کا فرق بار جاتا ہے مضع سات آٹھ کلو فری مل جائے گا یہ سب سے مہنگا بھی اور سب سے اچھا بھی ہے ہاں شیری گرمہ ٹھیک ہے سب سے شیری گرمہ جی آپ دے ستے ہیں اور سب سے مہنگا بھی اور ایک سو بیس روپے کلو پڑے گا لیکن چار آزار روپے کا یہ من آپ کو یہاں سے مل جائے گا آگے بڑھتے ہیں باقی ویڈیو میں بہت سارے فروٹ اور بھی ہیں جی اب اس کو بھی ڈسکور کرتے ہیں ویڈیو آپ لوگ اینڈ تک دیکھتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یہاں پر ہم جتنا زیادہ فروڈ کو کور کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو ریٹیلر کے ریڈ بھی ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں کیونکہ ریٹیلر کے ریڈ بھی لینے بہت ضروری ہیں کیونکہ اگر آپ زیادہ پوری پیٹی نہیں خریدیں گے یا دس کلو کی پیٹی آپ نہیں خرید سکتے ہیں یہاں آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ کو دو تین کلو خوبانی چاہیے تو آپ یہاں سے خوبانی بھی خرید سکتے ہیں فروڈ منڈی کی آغاز میں یہ سارے بیج میں آپ دے ہیں یہاں پر ریٹیلر کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر آپ کو آڑو خوبانی اس کو با جو نا وہ اکیلہ عام یہ ساری چیزیں آپ کو کلو کے ساتھ ساتھ یہاں پر مل جاتی ہیں بیٹا بتائیں کہ آج خوبانی کا کیا ریٹ آپ کے پاس دو سو روپے کلو اور فینل کتنے کی لگائیں گے فینل کتنے کی لگائیں گے پکا پکا یہ ریٹ دے سکتے ہیں یہ دو سو روپے کلو ہے یہ کونسی خوبانی نری خوبانی یہ دو سو روپے آپ کو یہاں سے کلو ملے گی آپ دے سکتے ہیں اور یہی وہ خوبانی تھی میں کل جب شام کو ڈوٹی ختم کر گھر جا رہا تھا میں آپ اس حال سے بتا رہا ہوں اتنا ایکسپیرنس بتا رہا ہوں کہ میں نے راستے میں کھڑا تھا جو وہاں پر جو ہے پپوشنگر کے ریٹ اگر آپ جائیں اور رنگی ٹون میں تو وہاں پر فروڈ والے شام کو بالکل کو روڈ گبر آ جاتے ہیں کبرستان کے سامنے اگر آپ چاہتے ہیں میری ویڈیو فیچر میں آپ تک ملتی رہے ہیں لیکن یہاں سے آپ دے سکتے ہیں یہ پچاس روپے اور دو سو روپے کی آپ کو یہاں سے کلو مل جائے گی آگے بڑھتے ہیں جی باقی ویڈیو کے اندر اب یہاں سے ہمارے ریٹیلر کے ریٹ تو تقریباً ختم ہو چکے ہیں اب یہاں سے ہم ماشا خور اور آرٹھ کے ریٹ یہاں سے میں آپ کو آگے جو نا اس ویڈیو کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ویڈیو کو آپ لوگ اینڈ تک دیکھتے رہے گا ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں میری ویڈیو فیچر میں آپ تک ملتی رہے تو ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن تو دبائی گئے تو انشاءاللہ میری ویڈیو تمام آپ تک انشاءاللہ اپ ڈیٹ جو روزنہ یہاں سے ہوتی ہے انشاءاللہ آپ تک وہ بھی پہنچتی رہے گی بیو تیسلیم میرے سامنے یہاں پر انگور مجود ہے جی آپ اس کو بالکل واضح دیکھ رہے ہوں گے ریٹ ان سے ملوم کرتے ہیں اسلام علیکم مقصود بھائی کیا سے ہم خریص ہیں اچھا میں مقصود بھائی سے بات کر رہا ہوں مقصود بھائی کا یہاں پر جو نا آرٹھ کا کام ہے نمبر انکہ آپ کو یہ مجھئے صرف کو بالکل کو امکو پہنچم کا contempl nghĩ جائے گا ریٹ ان سے ملوم کرتے ہیں شب معاف دیں میں نے یکو کوئی ریٹ انگور کیا خریصات چلیں سادہ سادہ سندی سر روزن پیٹی اس سادہ 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 سscheid بھائی کی بھائی چلاتی اللہ امریکی بھائی پیٹ میرے سے ساتھ بھائی twitterلvers اور بہتا бокہ 700 ربے کی بیٹی terminar ہوں صرف اکنم کریں ان کے پاتے ہیں بہتا لیکن یو کو یہ 7 اٹھوائی مغام 100 مل جائے گا یہ بلکہ فروڈ منڈی کی آغاز میں ہے جب آپ وہاں سے آتے ہیں فروڈ منڈی کی بلکہ شروع میں سے تو جو پہلی بڑی گلی اندر ٹرن ہوتی ہے ریڈ سیڈ پر تو آپ شروع میں یہاں پہیں گے تو یہاں پر اندکار آردھ کا کام ہے جی آجیلال محمد خان اینڈ کے نام سے اور یہاں پر مقصود بھائی مجود ہے جی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ان سے جتنا آپ کو فروڈ چاہیے اگر آپ کو کوئی اور فروڈ بھی چاہیے تو وہ بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے سامنے یہاں پر جو نا یہاں پر جو نا اس کو کیا کہتے سر آڈو ہے آڈو مجود ہے اور یہ کون سے علاقے کا یہاں یہ سوات سے ہے دے کے پی کے سے اجی سوات سے کے پی سے خیبر پکتنخواہ سے آ رہی ہے آپ نے سوات کا آڈو ہے جی ریٹس کی سر کے آج ہے اس پیٹی کے ساڑھے ساڑھ 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 پی جو نہیں ایک اچھی قوالٹی ساڑھ ساڑھے پانچ ایکلو نکلتے ہیں ساڑھے پانچ لہا ساڑھ 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 کال practiced الو نکال دیں تو تقریبا ساڑھے پانچ سے اچھے کے لو نکل آگا کون ہے چھے گیر بیچ میں واحد ہوں جہاں پانچ سے بزن اور بھی باب میں آنچ astonishing انہوں نے ہم تنترد انہوں نے ہم نے بتایا کہ سارا کچھ سماحنا کر نکالتے ہیں ہم نکالی انہوں نے نسو JuliaAddo عدم сыنے år کےج requirement سارا نکالتے ہیں تو اس کا وزن تقریبا پانچ سے چھے کے لوگ کے بیچ میں بے گاً اس کا جار کوحKKرہ موجود ہے سر علی بخارے کا کیا ریٹ چل رہا ہے چھے سے آٹھ ساڑی آٹھ کا یہ والی بیٹی کتنے کی دیں گے آپ یہ ساڑھے نو سور پہ کی دیں گے اس میں کتنے کے لوگ بخارہ ہے مصر پانچ سے چھے کلو کی بیچ میں ہی ہوگا آپ نے نو سور پیس کا ریٹ بتایا نو سور پیس کا ریٹ بتا جئے اور سر یہ والا آپ کتنے کی بیٹی لگائی آپ نے نو سور پہ آپ بتا رہے ہیں مصر ساڑھے آٹھ سور پہ بتا رہے ہیں ساڑھے آٹھ سور پہ تک آپ کو سو دے دیں گے پچاس اگر روپے یہ چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں جتنے بھی میرے دیکھنے والے ویڈیو اس کا آپ بتا دوں کہ جتنے بھی آٹھ تھی اور جو ما شخور ہوتے ہیں اس کے ریٹ میں تقریبا جو سب سے بڑا جو دکاندار ہوتا اس کو آٹھ والا کہا جاتا ہے اور جو اس سے چھوٹا دکاندار ہوتا ہے اس کو یہاں پر ما شخور رکھا جاتا ہے تو اس کے ریٹ میں تقریبا پچاس سے سو روپے کا فرق ہوتا ہے زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے وہ کہاں سے آپ لوگ اٹھا رہے ہیں ما شخور سے خرید رہے ہیں یا آٹھ سے خرید رہے ہیں تو اس میں آپ کو تھوڑا سا جو نہ ساتھ خیال کرنا پڑتا ہے تو یہاں سے آپ دے سکتے ہیں کہ آپ کو بہت آسانی سے سارے فروض آپ آسانی سے خرید سکتے ہیں خوبانی کی ریٹ ہے یہ جگہ سے سو روپے کی پیٹی ہے سرے اس میں یہ نری خوبانی کون سی خوبانی ہے نری خوبانی ہے اچھا پیٹی کیتنا وضن ہوگا بہت نہیں ہے وہاں کی میں امیسا آپ کا آئیڈیا کیا کیا ہے کھر آئیڈیا کو Jamaica ہے دھوز سو رو Edgar سو روپے بھی ٹھے فروض خرید س کو سو روپے بھی کعجار ہواں بھی وہ اسے علاقے کے ساتھ سے ہوتی ہے کہ اگر یہاں سے خریدنے والا اس کو جو نہ وہ کرنگی انڈسٹ کے لیے میں لے کر جائے کہ ذریبہ تو اپنے قرائے بھی نکالے گا گاڑی کا قرائے بھی نکالے گا تو وہ اپنے ساتھ سے سیل کرے گا لے منڈی کے اندر یہ چھے سو روپے کی پیٹی اور تقریب اس کا چھے سو روپے وزن ہے سر آپ کا کام ماشا خور کا ہے یا آرت کا یہاں پر آرت کا کام ہے اچھا موبیل نمبر سر اگر آپ اپنا بتا دیں کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو چلے میں اڈریس جو نہ وہ ڈسکرپس اندرے ڈال دوں گا ان کا موبیل نمبر وغیرہ تو آپ ان سے رابطہ کر کے انسی جو اگر آف روڈ وغیرہ مکوانا چاہ رہے ہیں خریدنا چاہ رہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پر چہری موجود ہے جی اس کو کلات والی چہری کہا جاتا ہے یہ کلات سے آئی ہوئی ہے دوسری بلیک والی چہری بلال بھائی بتائیں وہ بلیک والی چہری جو کم ہو گئی ہے بہت کم ہو چکی ہے چلیں یہ اس کا جو نہ آپ کلر سے آپ دے سکتے ہیں کہ اس کے کلر سے پتہ چال جاتا ہے بلال بھائی آس کے چہری کے باکس کتنے کا یہ واضح یہ تھوڑا بڑا باکس ہے تو یہ ساڑھے پانچ روپیک ہے یہ تین پاو اس کا بزن ہے تین پاو اس کا وزن ہے اور ساڑھے پانچ سو روپے کا مل جائے گا ساڑھے پانچ سو روپے کا آزار ہورپے کی بیٹی ہے искر بھی پاتی کی اس کے بعد اس میں آرامہ کارا رہا کی بے سکتے ہیں اور میں اب میں اس کو چھک پہر کر رہے ہوں ضرور بتاؤں گا بلال بھائی اس کے پر طرح نوڑے ساڑھ Relig Bolsonaro ایسن کلے اس کا وزن نہیں ہے آپ دے سے ہیں اور ہزار ہورپے کی بیٹی ہے یہ که فنل اس کا آزار ہوپے کو ایک آگے بڑھتا ہیں آنے بڑھتا ہم کشوب不ن بھی ہیں سیب بھی ان کے بعد کشو cuántخوبانی بھی سہیب بھی ہیں یہı بھی خوبانی کالردہ سیاس ہے جیسے سہب ہوتا ہے چلیں خوبانی کے پیٹی یہ نہیں دے رہے ہیں یہ لال پٹہ ہی ہے لال پٹہ ہی لال پٹہ اس کو بول دیں گی یہ بارہ سو روپے پیٹی ہے اس کا تقرمل کتنا وزن ہو گا اس کا ہوگا آٹھ کلو آٹھ کلو وزن ہوگا بارہ سو روپے پیٹی اور آٹھ کلو اس کا وزن ہی آپ دے سکتے ہیں یہاں پر نری خوبانی بھی ہے نری خوبانی کا کیا ریٹ اس کا آزار روپے یہ ازار روپے کی پیٹی ہے بارہ سو روپے کی تھی یہ بھی اچھی خوبانیوں میں شمار کی جاتی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ کی طرح ساتھ ستھ رہی ہے اور ازار روپے کی پیٹی بھی مل رہی ہے یہاں پر بلال بھائی آپ کو پاس سیب بھی موجود ہے سیب کا تھوڑا دکھائیں گا مجھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پاس سیب موجود ہے بلال بھائی اس کا نام آپ نے مجھے بتایا تھا سیب کا نام نازک بطن یہ نازک بطن سیب ہے اس کا کیا ریٹ ہے بلال بھائی یہ پندرہ کلو پندرہ سو روپے کی پیٹی ہے یہ پندرہ کلو ہے پندرہ کلو سیب ہے اور پندرہ سو کی پیٹی ہے سو روپے تکرون کلو پڑے گا اور اس سیب کو نازک بطن کھا جاتا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلال بھائی ہیں بلال بھائی سے نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہوگا آپ ان سے رابطہ کر کے کوئی بھی فروڈ کرنا چاہیں خبانی، آڑو، آلو بخارہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں تو آپ ان سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہاں سے انشاءاللہ ضرور یہ پروائیڈ کریں کہ بلال بھائی کے کام یہاں پر ماشا خوری کے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشا خوری کے ان کا کام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ان کے پاس ماشا اللہ سے مال اتنا زیادہ ہے کہ دیکھ سکتے ہیں بلال بھائی کے ریٹ بلال بھائی کے ریٹ یہ ہوتے سکتے ہیں میں دوسری بڑی سٹریٹ کے اندر دوسری بڑی گلی کے اندر پہنچ چکا ہوں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے سٹریٹ سٹارٹ ہو رہی میں اس ایڈ سے آ رہا تھا وہ پوری اس لہن سے آ رہا تھا بلکہ شیڈوں کے اندر سے میں نے کراس کیا لیکن میری لہن بھائی بن رہی تھی تو یہ پوری گلی جو آپ کو ان تقریب ہیں سو میٹر کی گلی بنتی ہے اس میں آپ کو جان جاتا آپ کو نظر جائے گی آپ کی ریٹ سیڈ پر آپ کی لیفٹ سیڈ پر یہاں پر آپ کو صرف آپ کو آم والے ملیں گے کچھ آم والے ملیں گے ماشا خور ملیں گے آرتھ والے ملیں گے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ آم گاڑیوں سے نیچے اتر بھی رہا ہے دوبارہ گاڑیوں کو لوڈ بھی کیا جا رہا ہے لیکن یہاں پر آدھے سے سعادت آم کی تحریف کی جاری اس کو دوبارہ یہاں پر کھولا جا رہا ہے اس کے اندر کاربیڈ وغیرہ لگا کے جو مسائلہ لگا کے اس کو پکایا جاتا ہے اس کو دوبارہ سے سیل کیا جا رہا ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں ساتھ سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ جو عام آیا ہے یہ عام ہے کونسا اس کی کیا کوالٹی ہے اور یہ دوبارہ خیار ہو کے آگے پاکستان سے کس کنٹری کے اندر جا رہا ہے پاکستان کے اندر ہی جا رہا ہے کسی اختر کنٹری میں جا رہا ہے جہاں سے بہت سارا مال افغانستان اور ان سے ایران وختلف و ان سے جانتے ہیں اس سے استعمال ہمارہ کے پر کنٹری已 رہا زیار ارم میں چکے ہیں ایران کے معامل Great اگر آپ کو دکھا سکاو یہاں پر کوئی عام کھولا وہ مجھے مل جائے گا اس آم کی صرف آپ قوالٹی چیک کریں یہ جو عام ہے یہ پاکستان کا تیار کی ہوئی ہے یہ پاکستان میں اس کی پیدوار ہے آپ دی سکتے ہیں اس آم کو دیکھیں یہ میرے ایک آت سے بھی بڑا عام ہے آپ دے سکتے ہیں اس آم کو دے سکتے ہیں اس کا پر سٹکر لگایا جا رہا ہے اس کے اندر یہ مسالہ لگا رہے ہیں مسالہ لگانے کے بعد اس کو دوبارہ سے اس کو اخبار لگا کہ اس کو پیک کر رہے ہیں اور یہاں سے اس کو دوبارہ ماہ پر اس کو سیل کیا جا رہا ہے اور یہ عام یہاں سے افغانستان کے لئے یہاں سے جا رہا ہے آپ دے سکتے ہیں پاکستان جو نہیں کیسا کنٹری ہے جہاں پر ہمارے ملک کے اندر اتنی زیادہ عام کی پیداوار ہے اور یہاں سے عام جو نا ہم ادر کنٹری کو بھی یہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ما شاء اللہ سے ہمارے ملک کے داد دینی چاہیے ہمارے یہاں کے کسانوں کو کہ کتنی زیادہ محنت کرتے ہیں کتنا زیادہ پھا لوگ آتے ہیں پورا سال اس کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر ہم دوسری کنٹری کے اندر اس کو یہاں سے سیل کرتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں آپ کو بہت سارے فروٹ اور بھی دکھاتے ہیں اس کے ریٹ آپ سے شیئر کرتے ہیں ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ مجھے اس کو لائک ضرور کریں گا چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیں یہاں پر جویوں یہاں مختلف قسم ریٹ کے عام موجود ہے ریٹ سے ملوم کرتے ہیں اسلام علیکم شیزاد بھئی کیسے آپ خریدتے ہیں شیزاد بھئی مجھے بتائیں عام کون کون ریٹ کی کیا ریٹ چالے ہیں آپ کے پاس یہ لنگ نام آزار روپے کا ٹھیک ہے یہ دخیر ہی یہ گیارہ سو روپے کھی ٹھیک ہے یہ شنگری کو چھاڑھے بارہ سو روپے ساڑھے بارہ سو روپے پندرہ سو روپے کی انور اٹول ہے انور روٹول کی یہ سب سے چھئی قوالٹی ہے यह تاپ کوالٹی ہے سنڈ کا ایک برابر میں 3400 یہ 1400 روٹول ہے مسئلہ ہے کہ 1000 روپے سے لے کر 15000 روپے جو سب سے اچھا ہے انور روٹول وہ 1500 روپے کا ہے سنڈری یہ 1200 روپے آپ وطا رہے ہیں اسے دوسری بھی ہے یہ 1100 روپے تو یہ دوسری بھی سب سے اچھی ہے ان کا کام یہاں پر جو ہیں آپ معاشی خوری کے عفتی ستے ہیں میں شہزاد بھائی سے بات کر رہا ہوں نمبر ان کا ڈسکرپس اندر پڑا ہوئے آپ ان سے رابطہ کر سکتے جتنا بھی آپ کو عام چاہیے انشاءاللہ کو یہاں سے پروائیڈ کریں گے سب سے اچھی کوالٹی کے اگر آپ نے عام خریدنے تو آپ شہزاد بھائی سے ضرور رابطہ کریں یہ جو وہ مارشہ خورج ان کے بعد سب سے اچھا مال یہاں پر موجود ہوتا ہے آپ جب بھی آئیں گے یہاں پر آپ کو انشاءاللہ اچھا مال دیکھنے کو ملے گا میں نے جتنی بھی ویڈیو یہاں سے بنائی ہیں ان کے بعد جب جب میں آیا انہوں نے مجھے بہت اچھی کوالٹی کا مال یہاں پر دیکھا ہے اور مجھے دکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور میرے خیال میں مجھے امید ہے کہ جب آپ یہ پیٹی یہاں سے خریدیں گے تو اس کے اندر مال بھی آپ کو انشاءاللہ یہاں سے اچھا ہی ملے گا تو آگے بڑھتے ہیں ایک جگہ سے اور اس کریٹر ملوم کرتے ہیں پھر اس ویڈیو کو انشاءاللہ ہم اقتطاعتام کریں گے دیئے ساね میرے سے آپ نے یہاں پر جن لنگڑا ام مجود ہے یہاں پر دوسری بھی ہے یہاں پر جن لنگڑا شست بھی ہے یہاں پر سندھ بھی ہے باییس سے ملوم کرتے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دوسری بڑی گلی کے اندر موجود ہے اگر آپ فروڈ منڈی کے اندر آتے ہیں پہلی بڑی گلی کو چھوڑکے جب آپ دوسری بڑی گلی کے اندر رین نزر ہے دوسری بڑی سٹریٹ ہے میں اس کے اندر آپ کو تھوڑی در پہلے بتا بھی رہا تھا یہاں پر آپ آم وغیرہ پیک ہی ہو رہا ہے کہ پوری کی پوری سٹریٹ کے اندر آپ کو رائٹ اور لیفٹ آپ کو یہاں پر صرف صرف آپ کو آم ملے گا یا تو آم لوڈ کیا جا رہا ہے یا تو آم کو ان لوڈ کیا جا رہا ہے یہاں پر ایک شروع میں بالکل آغاز میں بیٹھ ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر آپ مجھے اپنے آپ کے پاس یہ جو لنگڑ آمس کی کیا ریٹ آج یہ ساڑھ سو نو سو روپیہ کا جتنے ہیں اور یہ ریٹول جو ہے نو سو کے ساڑھ آٹھ سو کا ہزار تک یہ نہیں ہزار بتا یہ ریٹول کی سیکنڈ گوالٹی ہے جو اچھے والا ہے ریٹول ہے پندرہ پندرہ سو یہ بھی اچھے یہ لیں سائز میں تھوڑا چھوٹا دانے یہ نہیں ہے تو یہ پنجاب اور سندھ والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پنجاب کا سست ہے ٹھیک ہے پنجاب کا سست ہے جو سندھ والا وہ مہنگ ہے انور اٹھول جو آم سندھ والی بات مہنگ ہے یہ پنجاب علیہ السست ہے یہ تقریب نزار روپی تک پی ٹی ایس کی ٹھیک ہے وہ بارہتی رسو روپی اور یہ لنگڑا جو ہے یہ ساڑھ سو نو سو روپیہ پنجاب میں بک رہے ٹھیک ہے اور دیارہ سو ہزار تک پی روپ بات پنجاب کا سندھ والا ہے ساڑھے نو سو ہزار روپے تھا آپ دے سندھے کہ جو پنجاب کا مال ملے گا وہ آپ کو سستہ ملے گا جو سندھ کا مال خریدیں گے وہ آپ کو مہنگا ملے گا تو چلیں اچھی بات ہے کہ یہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ پتا چلتا ہے یہ بھی ہمیں ایک ایکسپیرنس مل رہا ہے کہ پنجاب کا مال سستہ ہوتا آگے بڑھتے ہیں باقی ویڈیو کے اندر آپ کو تھوڑ سے فرود اور رہے تھے وہ آپ کو کور کرتے ہیں پھر آپ ویڈیو کو یہاں سے ہم آغاز کریں اختزام کریں یہاں سے دے سکتا ہے کہ میں تیسری بڑی سٹریٹ کے اندر موجود ہوں گی یہاں پر آپ کو صرف صرف یہاں پر بھی آپ کو عام والے ملیں گے عام کی ریڈ بیسے ہم تقریباً کور کر چکے ہیں یہاں سے میں خربوزے کے ریڈ لوں گا آپ اس ساتھ دکھا رہا ہوں کہ تیسری بڑی سٹریٹ ہے اس میں آپ کو شروع میں سارے سارے یہاں پر ماشا خور ملیں گے یہاں پر آپ کو آرث والے نہیں ملیں گے آرث والے جو تھوڑے سے پیچھے کر کے بیٹھے تھے وہاں پر آپ کو کچ جو تیار ہو چکے کھانے کے لئے تو یہ صرف صرف ماشا خور کے پاس ہی آپ کو ملے گا آپ دے سکتے ہیں یہاں پر آپ کو مختلف قسم کی قوالٹی کے جو نوع عام پر پڑھے ہیں اور ماشا خور بیٹھ ہوئے ہیں یہاں سے بھی آپ اس لی پرچیس کر سکتے ہیں زیادہ ریڈ کا فرق نہیں ہوتا آرث والے سے آپ خریدیں گے تو آرث والے کے پاس ہی آپ کو کچھ آم ملے گا اور آپ کو دوبارہ سے خود کو تیار کرنا پڑے گا تو یہاں سے ہے کہ ماشا خور کے پاس ہی آپ کو تیار آم یہاں سے بہت ہوتا آسانی سے مل جاتا ہے اس کے ریٹ میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے آپ دے سکتے ہیں کہ بہت اچھا چام ہے یہاں پر اور بلکل تیار ہو چکے میں آپ کو زیادہ زیادہ عام کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہوں جائے کہ یہاں سے عام عام نہیں کہاں سے خریدنے اگر آپ کسی ریٹیلر سے اگر آپ اتنا دور سے سفر کر کے آتے ہیں اور یہاں سے پھر بھی کسی ریٹیلر سے لے کر چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کی جو نوع اپنی غلطی ہے اس لیے ہم آپ کو وی� اتنا دور سے آنے کے باوجود بھی کر آپ کسی ریٹیلر سے خریدیں گے تو میرے خیال میں فائدہ نہیں ہوگا پھر آپ اپنے علاقے میں سے خرید لیں اتنا زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں یہ منڈی دکھانے کے لیے دو دن تو پہلے بہتر تھے لیکن آج ان سے دوبارہ سے معلوم کرتے ہیں اسلام علیکم شریف صاحب کیا سے آپ خریدتے ہیں آٹھ سو روپے کا آٹھ سو روپے کی بیٹی ہے یہ وی ای پی ہے یہاں پر میں شریف صاحب سے بات کر رہا ہوں شریف صاحب کا یہاں پر آرت کا کام ہے نمبر ان کا آپ کو جو نا دسکرپشن کا مل جائے گا آپ جتنا خربوزہ ان سے مغوانا چاہ رہے ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کوشش کیا کریں کہ جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں جب بھی آپ ان سے رابطہ کریں فون کی اور آپ کوشش کریں کہ دو بجے کے بعد ان کو فون کیا کریں کہ صبح سر دکانداری کا ٹائم ہوتا ہے چھ سے لے گا دو بجے تک تقریبا آپ کو رنگ نہ کریں دو بجے کے بعد رنگ کریں اگلے دن آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کہاں سے آنا چاہ رہے ہیں ان سے ایک ٹائم فکس کر لیں آپ آئیں یہاں سے جتنی خریداری کرنے ہیں ان سے آپ کو ضرور یہ فسلیٹیٹ کریں گے 8x100 laughing 800 flower ranted یہ خربوز ہے کون سا کی کون سا کی کنگ اس کی پیٹی کتنی کی تقریبا میں 800 اور 1000 روپ کلو جب دن پہلے تقریبا Craig اس کی ملے گروہ 1000 وقت ar rem 800 wondering 500 روپ کتنے کلو نکل وزن 15 روپ پہل ہے وزن اس کا تقریباً پندرہ کلو یہ ہوگا آگے بڑھتے ہیں باقی ویڈیو اندرہ بہت سارے فروٹ اور بھی موجود ہیں جی ان کے ریٹ آپ کو شیئر کرتا ہوں پھر اس ویڈیو کو یہاں سے میں اختتام کروں گا جو دے صاحب میرے صاحب یہاں بجانا چیکو موجود ہے ریٹن سے معلوم کرتے ہیں سر بتائیں یہ کون سے والا چیکو ہے یہ والا یہ امیدی چیکو ہے امیدی امیدی چیکو اس کو کہا جاتا اس کے کیا ریٹ آج یہ تین سور پہ کلو ہے سر یہ بتائیں یہ جو چیکو ہے اس کی پیٹی کے اندر تقریباً کتنے کلو چیکو ہوگا بارہ تیرہ کلو چودہ کلو ایسے بارہ تیرہ چودہ کلو چیکو نکل آتا ہے آپ دے سکتے ہیں اور یہ امیدی چیکو تین سور پہ کلو آپ کو بڑھے گا سر اوپر سے لے کر نیچے پیٹی دکھ اس کا ایک ہی سائز ہوگا ایک ہی سائز ہے ایک ہی سائز ہے ایک ہی سائز یہاں سے مل جائے گا اگر بڑھتے ہیں ایک دو فروٹ ہو رہا تھے ان کو کور کرتے ہیں پھر اس پیوٹی کو یہاں سے ہم اختتام کریں گے یہ دے سکتے ہیں میرے سامنے یہاں پر لیچی مجودہ جی اور لیچی کا ریٹ میں ملوم کرتے ہیں سر بتائیں یہ لیچی کون سی اور اس کا کیا ریٹ چل رہا ہے یہ سیالکوڈ سے آئی ہے یہ سیالکوڈ والی ایری سے آئی ہے لیچی اور اس کے کیا ریٹ ہے سر آج یہ پانچ سہار پانچ سو پیجے ہیں اگر پانچ سہار پر تک کے لگائیں گے اور یہ بہت اچھے لیچی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں بہت دو لیچی اور اچھے کھانے ہی میڈی اور اس بھی کیوڑا نہیں ہے اس میں کیڑا نہیں ہے کھانے میں بہت اچھی ہے اور یہ سیالکوڈ سے آئی ہوئی ہے اور یہ پانچ سو تقریباً یہ دس کلو کی پیٹی ہے جی آپ دے سکتے ہیں اور یہ پانچ سہار روپے کی فینل یہاں سے آپ کو مل جائے گی اور پانچ سو روپے کلو پڑے گی آنے والے جو لیچی آنے والے چند دنوں میں انشاءاللہ وہ بھی آٹھ سے دس دن میں وہ بھی مرکیٹ مات چکی ہے آ چکی ہے یہ نہیں آئی بھی تک آئے گی وہ تقریباً پینٹ سو چار ہزار روپے کی لاسٹ آئی بھی ویڈیو آپ نے بتایا تھا چار ہزار تک وہ بھی مل جائے گی یہ والی جو لیچی آپ دے سکتے ہیں اور یہ سیالکوڈ سے آئی ہوئی ہے اور یہ کھانے میں بہت اچھی ہے اس میں کیڑا بھی نہیں ہوتا ہوتا اور یہ پانچ سو روپے کلو آپ کو پڑے گی یہاں سے میرے بہت سار ویورز میرے سے ریکوست کر رہے تھے کہ آپ جیک فروڈ کو بھی یہاں سے کور کریں فروڈ منڈی کے اندر سے تو میں نے لاسٹ ٹیمن سے پوچھا تھا دو دن پہلے جو میں نے ویڈیو لگائی تھی انہوں نے بولا تقریباً آج مال ہمارے پاس ختم ہے اسی جگہ میں موجود تھا جی اور تقریباً انہوں نے بولا تھا کہ یہ تین دن کے بعد یہاں پر مال آ جائے گا تو آج میں جب ویڈیو بنانے کے لیے آیا ہوں تو یہاں پر فروڈ سامنے موجود ہے اس کو جیک فروڈ یہاں سے کہا جاتا ہے اور یہ تین سو روپے اس کے ریٹ ہیں کلو کے تین سو روپے کلو کے اس کے ریٹ ہیں جی یہ ادھر کنٹری کے اندر بھی اس کی پیداوار ہوتی ہے لیکن پاکستان کے اندر بھی اس کی پیداوار ہو رہی ہے ریٹ میں ان سے ملوم کر دی تین سو روپے کلو لے گئے ہیں جنہوں نے سکرین کو پر آنا نہیں چاہ رہے ہیں تو ریٹ ہیں ان سے میں نے ملوم کر دی میں کوشش کروں گا کہ نمبر ان سے میں لے لیتا ہوں نمبر ان کا میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ ان سے خریداری کرنا چاہ رہے تو آپ ان سے رابطہ کر کے آ سکتے ہیں تو کوشش کریں گا آپ ان سے رابطے پر نمبر پر رابطہ کر کے یہاں پر آئے گا فروڈ منڈی میں نے آپ کی ویڈیو کو اندر ہے آج کی ویڈیو کو اندر ہے آپ کو بہت سارے ریٹس فروڈ کے یہاں سے شیئر کی ہے خریدنے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ماشا خور اور آر ٹی کے ریٹ میں کیا فرق ہوتا ہے ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ ریٹیلر کے ریٹ فروڈ منڈی کے اندر کیا چل رہے ہیں آخر پر جو میں فروڈ والے سے بات کر رہا تھا جو جیک فروڈ والے سے چھوڑ دیں ورڈ صاحب کی اوپر تو یہ جب یہ فری ہوں گے جب فروڈ منڈی سے فری ہوگی گھر کی طرف جائیں گے تو یہ پھر آپ سے ضرور کوڈنیٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ ویڈیو آپ کو کیس لگی آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولئے گا اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں ضرور کیاد رکھیں گے پاکستان زندہ باد اللہ حافظ